موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَأَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِي رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ وَزِدْنِ فَحْمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ہمارے گفتگو چل رہی تھی جشن عید ملاد النبی کے حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں اسلام کے مزاج کے اوپر تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سید الولین والآخرین امام الانبیاء والمتقین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا تو درمیان میں کسی بھی نبی کی پیدائش کو عید کا دن قرار نہیں دیا گیا اگر انبیاء علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو عید قرار دیا جانے لگتا تو پھر اسلام جو ہے وہ ایک کھلونہ بن کر رہ جاتا روزانہ ہی کوئی نہ کوئی عید ہوتی اور مسلمان جو ہے وہ پورا سال کیا بلکہ پوری زندگی عیدوں کے اندر ہی گزارتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی نبی کی پیدائش کے دن کو عید بنانا یہ اسلام کے مزاج کے ہی خلاف ہے مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے عید ملاد النبی کو جو شروع کیا تو یہ غیر مسلموں کی طرف دیکھا انہوں نے ان کو جب پایا کہ وہ اپنے بزرگوں کی ملاد مناتے ہیں ان کی پیدائش کے دن کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں تو مسلمانوں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی ایسا عمل شروع کر دیا اگر اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا تو عید بلاد النبی کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں ملتا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز عمل سے ہمارے سامنے یہ بات آتی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے ان کے ہی ایک جید عالم دین وہ خود اپنی کتاب کے اندر اس کے حوالے سے لکھتے ہیں یہ کتاب رسائل ملاد حبیب اس کا صفحہ نمبر جو ہے ایک سو تیرہ یہ مولانا مولانا محمد عالم آسی امرسری کی کتاب ہے الارشاد الہ مباحث المیلاد ان کا یہ رسالہ رسائل ملاد حبیب کے اندر جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر یہ خود لکھتے ہیں تاریخی نکتہ نگاہ کو ملہوز رکھتے ہوئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ مجالسے ملاد یا مجالسے ذکر و شغل کی طرف مسلمانوں کی زیادہ تر توجہ اس وقت ہوئی جبکہ ضروریات اسلام سے فراغت پا کر مسلمان اپنی حکومت اور اسلامی ترقیات سے بہرہ ور ہو کر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے اور غیر اقوام کے میل جول نے ان کو اس امر کی طرف مجبور کیا کہ جس طرح وہ لوگ اپنے اسلاف کی یادگارے قائم کرتے تھے اسی طرح مسلمان بھی اسلامی شان و شوقت ظاہر کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ بھی ایام اللہ کے منانے کی کوشش کریں خود ان کے عالم دین جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مسلمان جب ضروریات دین سے فارغ ہوئے اور اسلام جو ہے وہ ہر طرف پھیل گیا تو غیر مسلموں کو دیکھا تو ان کے دیکھا دیکھی انہوں نے یہ مجال سے ملاد وغیرہ جو ہے اس کی طرف انہوں نے توجہ کی اس انداز سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی بارہ ربی الاول عید کا دن ہے وہ ایسے کہ اسلام کے اندر دو عیدے ہیں عید الفطر اور عید العزہ اس کی تاریخ کے اوپر کبھی بھی مسلمانوں نے اختلاف نہیں کیا کیونکہ یہ دونوں عیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام سے آپ کی زندگی سے یہ چلی آ رہی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے پہ آپ چلے جائیں اور کوئی بھی زمانہ آپ اٹھا لیں چودہ سو چوالی سجری ہے آپ پشلی کسی بھی صدی کے اندر چلے جائیں آپ کو ہمیشہ عید الفطر یکم شوال کو ملے گی اور عید العزہ دس ذو الحجہ کو ملے گی پورے چودہ سو چوالیس ہجری تک کبھی بھی مسلمانوں نے آج تک اس کے اندر اختلاف نہیں کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ بارہ ربی الول اگر عید کا دن ہے جشن کا دن ہے اس کے اندر مسلمان متفق کیوں نہیں ہیں کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریخ پدائش بارہ ربی الول ہے کوئی کہتا ہے آٹھ ربی الول ہے کوئی نو ربی الول کہتا ہے کوئی رمضان کا مہینہ بتاتا ہے بلکہ پیر عبدالقادر جلانی رہ بہ اللہ انہوں نے تو اپنی کتاب کے اندر دس محرم تریخ پدائش لکھی ہے مولانا عمر عزہ صاحب نے فتاوہ رزویہ کے اندر تقریباً آٹھ قول نکل کیے ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریخ پدائش ہے کیا اگر یہ عید کا دن ہوتا تو مسلمان کبھی بھی اس تریخ کے اندر اختلاف نہ کرتے یہ اختلاف ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریخ پدائش یہ عید کا دن نہیں ہے نبی علیہ السلام نے اس دن کو عید نہیں منائی صحابہ نے اس کو عید نہیں منایا نہ ہی اس دن جشن کے طور پر جو ہے وہ باہر نکلے ہیں جیسے ہی ربی الاول آتا ہے تو مبارک باتیں شروع کر دی جاتی ہیں مٹھائییں بانٹنا شروع کر دی جاتی ہیں اور ایسے ظاہر کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ مہینہ سب سے افضل ترین مہینہ ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ نہ تو قرآن مجید کے اندر اس مہینے کو افضل مہینہ کہا گیا ہے نہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کو افضل مہینہ کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش ربی الاول کے مہینے میں ہوئی لیکن قرآن مجید کا نزول وہ رمضان کے مہینے میں ہوا اسلامی کلینڈر سن ہجری سے شروع کیا گیا خرمت والے مہینوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پدائش کے دن سوموار کو تو روزہ رہ کر اہمیت دی ہے لیکن افضل دن جو ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو قرار دیا ہے تو یہ انداز بھی بتاتا ہے کہ ربی الاول کے اندر ایسا کوئی بھی جشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا اور نہ ہی اس مہینے کو افضل ترین مہینہ قرار دیا گیا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے یہاں سے بعض احباب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں جی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پدائش کے دن کو اہمیت دی ہے بھئی بالکل دی ہے لیکن وہ پیر کے دن کو دی ہے اور روزہ رکھ کر دی ہے نہ کہ عید منا کر دی ہے عید اور روزہ یہ دونوں ایک دن جمع نہیں ہو سکتے اسلام کے اندر عید والے دن روزہ رکھنا ممنوع ہیں اگر نبی علیہ وسلم نے اپنی پدائش کے دن کو عید بنایا ہوتا تو نبی علیہ وسلم کبھی بھی روزہ نہ رکھتے آپ کا روزہ رکھنا پیر والے دن اس بات کی بیان دلیل ہے کہ آپ کی پدائش کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہرگز نہیں ہے پھر اگر نبی علیہ وسلم کی اس دلیل سے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ تو ٹھیک ہے پھر اس پر عمل کر کے دکھائیں ہر پیر کو عید ملاد نبی منا کر دکھائیں خود ہی عوام جو ہے ان کو سیدھے راستے پر لے آئے گی اور حکومت بزاتے خود ان کو روک لے گی کہ تم ہر پیر کو جو ہے وہ بازاروں کو بند کر رہے ہو ہر پیر کو چھٹی کر رہے ہو ہر پیر کو عید منا رہے ہو کر کے دیکھ لیں پھر اس پر عمل کر کے پتہ چل جائے گا ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ پیر والے دن یعنی آپ نے تاریخ کو سلانہ تاریخ کو اہمیت نہیں دی بلکہ آپ نے ہفتہ وار جو دن ہے پیر کا جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں آپ نے اس دن کو اہمیت دی ہے اور روزہ رکھ کر دی ہے اور الحمدللہ ہم پیر کے دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں کئی اہل علم رکھتے ہیں کئی عوام بھی رکھتی ہے اس وجہ سے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کو جو ہے وہ روزہ رکھا تھا اس لئے ہم بھی سنت کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے جو اسلام کے اندر ثابت ہے ہرگز عید والا دن نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار نہیں دیا اس انداز سے اگر ہم اس کو سمجھیں کہ کیا بھارہ ربی الاول جو ہے وہ عید کا دن ہے پیدائش کا دن ہے تو اگر یہ پیدائش کا دن ہے تو میرے بھائی دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وفات کا دن بھی یہی ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول کو فوت بھی ہوتے ہیں اب دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے تک یہ جشنی عید ملاد النبی کی بجائے اس کو بارہ وفات کے نام سے منایا جاتا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اس دن کو نہیں منایا تو اس کی وجہ بھی جو ہے انہوں نے یہی بیان کی ہے اب ان کے عالم دین جو ہیں ڈاکٹر طہر القادری صاحب وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں یہ ملاد النبی ان کی کتاب ہے اس کے اندر جو ہیں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر چار سو تریپن پر کہتے ہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا دن بھی تھا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں آپ اسی دن جو ہیں فوت بھی ہوئے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر غم و آلام کا ایکوہ گران ٹوٹ گیا اس لیے جب ان کی زندگی میں بارہ ربی الاول کا دن آتا تو وسال کے صدمے تلے ولادت کی خوشی دب جاتی اور جدائی کا غم از سر نو تازہ ہو جاتا صفحہ نمبر چار سو تریپن اور چار سو چون کے اوپر انہوں نے یہ بات لکھی ہے اب اتنے بڑے عالم دین نے خود اس چیز کی صراحت کر دی کہ بھی صحابہ بارہ ربی الاول کو جشن نہیں مناتے تھے عید نہیں مناتے تھے وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات بھی اسی تاریخ کو ہوئی ہے اور جب یہ بارہ ربی الاول آتا تھا تو ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا غم ان کا تازہ ہو جاتا تھا اس لیے پدائش کی خوشی جو ہے وہ دب جاتی تھی اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے عشق کا دم برنے والے اور نعرے لگانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو طرزی عمل تھا اس کو پسے پشت ڈال دیا اور ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی یاد رکھیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزی عمل وہی ہمارے لیے حجت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے اگر کوئی تیرہ سو سال بعد چودہ سو سال بعد آ کر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے آپ یہ کیا کرتے تھے تو اس کی کوئی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ حجت اور دلیل نہیں بنائی جا سکتی وہی حجت اور دلیل ہوگا جو صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے اب ان کے عالم دین اقرار کر رہے ہیں کہ صحابہ عید نہیں مناتے تھے جشن نہیں مناتے تھے کیونکہ وہ دکھ کے اندر ہوتے تھے غم کے اندر ہوتے تھے جب یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اب پینترہ یہ بدلا گیا ہے کہ جی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربی ربول کو ہوئی ہی نہیں ہے اب یہ بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور بقاعدہ اس کے اوپر چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ جی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس تاریخ کو فوت ہوئے ہی نہیں ہیں کیوں کہ نبی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول یعنی نبی علیہ السلام پیر والے دن فوت ہوئے ہیں اور نوز الحجہ کو جمعے والا دن تھا جب نبی علیہ السلام حج کرنے کے لیے گئے تھے تو اب وہاں سے تاریخ آپ جو ہیں وہ کسی اعتبار سے شروع کر دیں ذلحجہ محرم سفر اور ربی الاول آپ یہ مہینے تیس تیس کے لگائیں انتیس انتیس کے لگائیں ایک تیس کے باقی انتیس کے اس طرح جونسی مرضی ترتیب لگا لیں آپ بارہ تاریخ کو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے اب یہ جو ہے وہ چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ان کے لیے ہرگز روا نہیں ہے کیوں کہ ان کے سب سے بڑے عالم دین مولانا احمد رضا صاحب انہوں نے بارہ ربی الاول کو نبی علیہ السلام کی تریخ پداش تسلیم کیے اور ان کے جید علامہ نے اس کا اقرار کیا ہے اور کچھ عرصہ پہلے تک اس کو بارہ وفات کے نام سے جو ہے وہ منایا جاتا تھا لیکن اب ایک نیا رنگ جو ہے اس کو دے دیا گیا ہے لیکن یہاں پر غلطی یہ کر رہے ہیں ہمارے یہ دوست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں مدینہ کے اندر اور جو تاریخ شمار کر رہے ہیں دنوں کا شمار کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مکہ کے اندر سے نبی علیہ السلام مکہ کے اندر تھے نوز الحجہ کو جمعہ کا دن تھا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ مکہ کی تاریخ ہے نبی علیہ السلام مدینہ میں فوت ہوئے ہیں بھئی وہاں کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا اور جیسا کہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد کئی صدیوں تک جو ہے وہ ہر علاقے کی رویت چاند کی وہ اسی کا اعتبار کیا جاتا تھا کیونکہ موجودہ زمانے کے اندر تو آلات کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ چاند جو ہے وہ ایک جگہ پر نظر آیا ہے تو وہ پورے ملک کے اندر وہی تاریخ سمجھی جاتی ہے جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک جس علاقے میں چاند نظر آتا تھا اس علاقے کی رویت کا اعتبار کیا جاتا تھا اور جہاں پر چاند نظر نہیں آتا تھا وہاں پر پورے تیس دن جو ہیں وہ شمار کیا جاتے تھے اب جب ہم مدینہ کی تاریخ لیں گے مدینہ کا دن لیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات مدینہ میں ہوئی ہے تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اب وہاں سے اگر آپ ذلہجہ کا مہینہ وہ شروع کریں نبی علیہ السلام جب نکلے تھے مدینہ سے تو پچیس ذلقادہ تھی صحیح بخاری کے حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب نکلے تھے تو پانچ دن جو ہیں وہ باقی تھے ذلقادہ کے اب ذلقادہ کو تیس کا شمار کریں اور جب آپ نکلے تھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جمعہ کا دن نہیں تھا تو پچیس تاریخ کو آپ ہفتے والے دن جو ہیں مدینہ سے نکلے ہیں تو ذلقادہ کو تیس کا شمار کریں ذلہجہ کو تیس کا شمار کریں محرم کو تیس کا شمار کریں اور آگے آ جائیں سفر کا اس کو بھی تیس کا شمار کریں اور پھر اس کے بعد ربیل اول آپ ذلقادہ کو بھی تیس کا شمار کریں یعنی پچیس تاریخ ہفتے والے دن یہاں سے آپ شروع کر دیں ایک کاغذ لیں پنسل لیں وہاں پر پچیس ذلقادہ ہفتے کا دن یہ لکھیں پھر اس کے بعد اس کو تیس تک شمار کریں پھر ذلہجہ کو تیس تک شمار کریں پھر اسی طرح محرم کو پھر اسی طرح سفر کو اور پھر بارہ ربیل اول کو آپ جا کر دیکھیں پیر والا دن بنے گا تو یہ ہمارے احباب کی غلطی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ میں ہوئی ہے اور وہ رویت لے رہے ہیں چاند کی رویت لے رہے ہیں مکہ کی تو بھئی مکہ کا اعتبار نہیں ہوگا مدینہ کا اعتبار ہوگا اور یہ اہل علم نے بقاعدہ جو ہے اپنی کتابوں کے اندر اس کو ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ پیر والے دن بارہ ربیل اول کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اگر نبی علیہ السلام کی پدائش بارہ ربیل اول کو ہوئی ہے تو ان کے اہل علم کے مطابق اور تحقیق کے مطابق آپ کی وفات بھی بارہ ربیل اول کو ہی ہوئی ہے اور صحابہ کا طرز عمل تو آپ نے ڈاکٹر طہر القادری صاحب کے حوالے سے جان لیا تو جب صحابہ کا یہ طرز عمل تھا تو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیسے اس دن کو خوشی کا دن منا سکتا ہے کیسے اس دن کو جشن کا دن بنا سکتا ہے کیسے اس دن جو ہیں وہ ناچ اور گانا کر سکتا ہے غیر شریح حرکتیں کر سکتا ہے یہ کیسے ایک مسلمان کا شیوہ ہو سکتا ہے ہر گز یہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین موسیقی